یہ ایک انڈسٹری سے کم نہیں ہے اور اگر دکھا جائے تو یہ بہت بڑی ارننگ انڈسٹری ہے ندیم صاحب اور آپ نے دکھا ہوگا کہ اس پراویڈ سسٹم نے ایک تو پورے ملک تقسیم کیا ہوئے ملک میں جو تعلیمی سسٹم ہے کئی کیمرج ہے کئی لوکل ایڈیوکیشن ہے کئی انگلیس ایڈیوکیشن ہے کئی عربی ایڈیوکیشن ہے اگر دکھا جائے تو پانچ ترہ کے بچے ہمارے ملک میں پا جاتے ہیں اگر پانچ بچوں کو کھڑا کریں آپ تو ایک بچہ ایسا ہے جس کے گھر میں لوکل زبان ملی جا رہی ہے پنجابی کے ہیں پاری کے ہیں سندھی کے ہیں بلوجی کے ہیں اس کے بعد جب اسکول میں جاتا ہے تو اس کو میس کہتی ہے اُڈیو بولو جو انگلیس رہا ٹیچر ہے وہ کہتا ہے انگلیس بولو اور قاری صاحب اگر کہتا ہے اربی بولو اب ایک بچہ جو پوری پاکستان میں چار زبانوں میں اُلج کر رہا جاتا ہے جب چار زبانوں میں اُلج کر رہا جائیں گے تو آپ کے کانسپٹ کیسے کلیئر ہوں گے یہ تو اوورال ایڈیوکیشن کا ایشو ہے جو ایک نجوان بچے کو چار زبانوں میں تعلیم حاصل کرنا پڑتی ہے یہ چار زبانیں ہو گئیں اس کے بعد اس کے بعد جو اگلا بوجھ ہے وہ بیسٹی کا بوجھ ہے بہت بڑا بیگ اس کو اٹھاکی جلنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایڈیوکیشن سسٹم کے اندر جو بوکس ہیں وہ بھی الگ الگ میار کی ہیں کئی اُللو ہے کئی انگلیس ہے یہ تو چلو بیسٹی فرکٹر ہو گیا اور کئی پر کیمری جائے اور کئی پر تو اس طرح ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے ہی بوکس منائی ہوئی ہیں جس طرح سے جوانت اس نمی ہے آپ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ میں نے آرمی ببلک سکول کے بچوں کو دیکھا اس کو ان کو اتنا ہارڈ ورکایا جاتا ہے اتنا ہارڈ ورکایا جاتا ہے کہ بندہ حیران اور پریشان ہی جاتا ہے اس سارے سنگیہ کو میں اس میٹوں گا اس لحاظ سے کہ پورے پاکستان میں اس انڈسٹری کی وجہ سے غریب لوگ یہاں جلدہ پیٹ رہے ہیں اور ان کو مقابلے کے طور پر آ کر بچوں کو پرائیوٹ سکول میں داخلہ دیرانا پڑتا ہے اور اسی حوالے سے ایک مثال ہمارے سنگیہ آئی ہے کہ ایگزیکٹیو ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر گجرات نے فیسیں بڑھانے پر سخت افر اکشن لیا ہے اور پانچ نجیس کلوں کو لاکھوں روپے کے جمعانے کر دیئے ہیں اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ان نجیس کلوں میں زیر تعلیم طوربہ کے والدین نے شخص کی تھی کہ سکول انتظامیہ نے ناجائز فیسیں اتنی زیادہ لینے شروع کر دیئے کہ اگر چھوٹی ہو جائے پھر بھی بچوں سے پھر سے اڈواز حصول کرنے جاتی ہیں لگیم صاحب کیا کہنا جاتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بہت ہی اہم میں موضوع کی طرف آپ نے توجہ دلائی اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو جس طرح آپ نے بجاہ فرمایا کہ مختلف مقاتب فکر کے لوگ مختلف تعلیم دے رہے ہیں اور جس طرح آپ نے کہا کہ آرمی کے لیے الگ ہیں فضائیہ کے لیے الگ ہیں بیریہ کے لیے الگ ہیں پھر بیکن ہوس آ گیا یعنی آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ پچاس قسم کے تعلیمی ادارے پچاس قسم کا نصاب ملے گا اور جو پاکستان کے اندر آپ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ترجیات کا کوئی تائین نہیں ہے ہم بارہ یہ کہا گیا کہ ہوا کے جنکے کی مانت آج دنیا کے اندر جو تعلیم فرسودہ ہو جاتی ہے پرانی ہو جاتی ہے جس طرح ٹیکنالوجی پرانی ہو جاتی ہے تو اس کو پاکستان میں بھیج دیا جاتا ہے اسی طرح نصاب جب پرانے ہوتے ہیں دنیا کے تو اس کو یہاں بھیج دیا جاتا ہے اب دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ بچوں کی جو ابتدائی زندگی ہوتی ہے اس سے اس کو سامنے رکھ کر اس کے ذہن کی ایکس بندی جو بھی اس کی دلچسپیوں کے معاملات ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر دنیا جو اپنا مستقبل کا تائین کرتی ہے تو ہمیں آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ ہم اپنی نسلے نو کو کس طرف لے جا رہے ہیں یعنی ان کو جو تعلیم دی جا رہی ہے ان کی تعلیم کی کھپت کام بے ہوگی یعنی یہ کہاں پر جا کر ان کا نصاب جو پڑھا جا رہا ہے ان کی تربیت ہے جو بھی تقاضی ہیں وہ کام بے ہوگی جو آپ نے کہا کہ یہ انڈسٹری ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر کوئی بھی انسان اپنے بچوں کو اب حکومتی جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بالکل تباہ حال ہے یعنی اس میں اگر بیس آسازہ اکرام ہیں تو پانچ بچے زیرے تعلیم ہوں گے اور ان کی جو کنڈیشن ہوگی ہمارت کی عادت ہوگی سٹاف کی ہوگی یونی فارم کی ہوگی ان کو دیکھ کر تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم انویسمنٹ کریں بچوں کے اوپر اگر انویسمنٹ کرنی ہے تو اس کے اوپر یہی ہے کہ کہیں انگلیش میٹیوم سکول یا کیجی سکول جن کو کہا جاتا اس میں اور وہ مالکان جو ہے انہوں نے ہر طرز سے یعنی بچوں سے کمانے کا سلسلہ گاڑیاں ان کی اپنی آگئی کتابیں ان کی اپنی آگئی کمیشن یونی فارم ان کے اپنے آگئی یعنی ہر چیز کبھی کوئی فانکشن کبھی کوئی فانکشن بلکل اس میں یہ فانکشن کے نام پر پیسے لیے جاتے ہیں اور کوئی چیک ان بلیس نہیں ہے میرا میرا کسی آتھارٹی کے بھی یعنی کوئی آتھارٹی ان کے اوپر چیکن کے لیے ہے تو جواب یہی ملا کہ یہ خود ہی اپنے اندر جواب دے ہیں یعنی ان کے اوپر کوئی آتھارٹی چیک پاکستان کے اندر آپ دیکھیں تو کوئی آتھارٹی ان کے اوپر چیک کرنے والی نہیں ہے اور اگر ایک عام آدمی ان کے خلاف کمپلین کے لیے جاتا ہے تو اس کو سو قسم کے دروازوں کے اوپر دستک دنی پر دیں بڑی عجمی صاحب یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ آپ جس نسل کو اس ملک کا مستقبل کہیں گے مستقبل کہتے ہیں اس نسل نے آپ کا مستقبل سنبھالنا ہے اس کو کیا پڑھایا جا رہا ہے یہ نہ حکومورانوں کے سامنے اس بات کی کوئی وضاعت ہے اور نہ جو بیچارے واضدین ہیں ان کو پتا ہے کہ ہماری جو نسل ہے اس کو کونسا سلپس پڑھایا جا رہا ہے ان کی تعلیم کیا کی جا رہی ہے تربیت کیا اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جو بچے ہیں یہاں پر پاکستان کے اندر کئی دینی درسگاہ ہیں تو ان کے اندر اپنا ایک کلچر ہے ثقافت ہے جو انگلیش میڈیو سکولوں کے اندر بھی سٹیپ بائی سٹیپ آتے ہیں یعنی ان میں سب کا الگ الگ نظام ہے اور اس طرح آپ ایک ہی گھر کے اندر ایک ہی ملے کے اندر ایک ہی معاشرے کے اندر ایک ہی ملک کے اندر ایسے مختلف قسم کے بیج بو رہے ہیں بیج بو رہے ہیں کہ جو سب ایک دوسرے کے لیے خضرناک ہیں اور کبھی بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹنام پساندنے کرتے ہیں ان کا جو ویرنگ سٹینڈرڈ ہے ان کا جو ریسز کا سٹینڈرڈ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے گیاب رکھتا ہے آپس میں اور دوسری بات خاص یہ ہے کہ کئی ایسے ادارے پاکستان کے اندر ہیں جن میں ایڈمیشن فیس چاریس چاریس ہزار رپیہ ہے اس کی پرپ کے بچے کی چاریس ہزار رپیہ ایڈمیشن فیس ہے اور ایک بات ہو ندیب صاحب میں کہتا ہوں کہ اس ایڈوکیشن سسٹم کا جو پراویٹ ایڈوکیشن سسٹم اس کا سب سے بڑا جو فلاہ ہے جو ہماری آنکھوں میں دوڑ یوگ رہا ہے کیا بچے کو انگریزی آگئی ہے انگریزی سسٹنے کے لیے تو آپ پڑھے تو انگریزی آپ کو آ جائے گی انگریزی بولنا کبھی بھی ایڈوکیشن کا سٹینڈرڈ نہیں رہا نہیں ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ سب تو ہمارا جو رولنگ کلاس ہے جب ہمارے تاپ کلاس بڑے بڑی بچے لوگ ہیں پرائن میسٹر سے لے کر نیچے تک جلے جائیں ان میں سے ایک بھی لڑکا شاید آپ کو ایک بھی لڑکا یا ایک ہی پرسلٹ یا کوئی شاید نہیں اور مجھے تو اس بات پر رنگی ہو رہی ہے کہ پانچویں تک عام لوگوں نے اے بی سی سیکھی تھی ٹھیک ہے لکھنا گا تھا چھٹی میں جا کے ہم نے آدھا تھا گلللی ہم نے اسے نیچنو کی اور ساتھویں میں ہمیں ٹیلسیز آدھے تھے ٹیلسیز ساتھویں میں مجھے اذبر ہو گئے تھے ہمارے ٹیچر ایسے تھے آپ مجھے یہ پتائیں کہ اس وقت ام اے پاس لڑکے سے اپلکیشن لکھو آہد ہیں میں آپ کو مان جاؤں کنسلٹ نکریہ نہیں ہے بیسک کنسلٹ نکریہ نہیں ہے آج ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا ایک بی اے پاس بندے کا اس نے امرکہ سب ہی کوم کیا ہے اس نے نائز کے سپنگ لکھے ہوئے تھے نائی سی نائی سی ایک نائی سی ایک کے جگہ نائی سی ایک لکھا ہے اور وہ بندہ پریویٹ سکول میں پڑھا ہوا ہے میں سب اداروں کو ایسا نہیں کہتا لیکن ہم نے چونکہ جس مملک آج چھیڑا ہے وہ اس لیے بارڈلڈ ہے جو کہ گجرات میں پیش آیا گجرات میں جب ڈی ایو کی پاری کی گئی تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے رکھ دیں میں اپنے احترال کو استعمال کرتے ہوئے اس فیس سسٹم کو ان سکولوں کو انکوائر کر کے تو سزائم یعنی متعین کرتا ہوں تو پھر انہوں نے کیا جناب کیا کہ ڈی ایو نے ڈسٹک ایجوکیشن ناریم صاحب اس سے اگلا جو ایمپارٹنٹ معاملہ یہ ہے کہ جب ڈی ایو سے انکوائری کی گئی تو گجرات کے ڈی ایو نے یہ کہا کہ مجھے اپنے احترال کو استعمال کرتے ہوئے مزیدہ کے جانے دے میں خود جا کر پرسنلی ان سکولوں کے برمے معلومہ دیتا ہوں کیونکہ والدین نے شکایت کی تھی کہ اسے ہموں طرح پڑھا دی گئی ہیں تو اس کے برمے انکوائری کی جب انہوں نے انکوائری کی انہوں نے سکولوں کا رکارٹ دیکھا سکولوں نے کہا ہم نے فیسوں میں اضافہ نہیں کیا لیکن جو سکول اس میں جو سمنے آئے ان سکول کو بیس لاکھ رپیہ جرمان کر دیا گیا ہر سکول کو اور یہ سکول ہیں کہوں پر ملتان تاثیر چوک آفیسر کارونی شاہ رکنہ عالم کارونی میں واقعہ سکول اور سکولوں کا موقع بھی ہے کہ انہوں نے فیسے نہیں بڑھائی جس پر مقمت علم نے ان سکولوں کے انتظامیہ سے طلبہ سے فیسوں کی جو فضولی کی سٹیٹمنٹ اور فرنشل ریکارڈ بھی طلب کر دیا جس سے ثابت ہوا کہ فیسے انہوں نے واقعی بڑھائی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مقمت علم کو یہ کہنا کہ اگر سکولوں نے جرمانے کی رقم سرگر حسانوں میں جمانت رائی تو ان کے خلاف زابطہ کے طلب کروائے گی جب کہ وہ چلانے درب میں پہ میں بیجوائی جائیں گے علم صاحب دو سال پہلے بھی پنجاب میں یہ بہت بڑے شیوٹ تھا فیسوں کی حوالے سے مگر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہیں سٹینڈرڈ نہیں بن رہے اب سکول فیس جو ہے اس کا ایک سسٹم متعین کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ فیس آپ نہیں لے سکتے ایک بات یہ ہے اور دوسرا جو اکثر اگرام لکھتے ہیں کہ آج کل جو ڈیزل یا پڈرن کی قیمت ہے ناریم صاحب وہ دو آزار سات کے لیول کی ہے اس وقت فی سٹاپ کرایا تھا دس روپے آج پونہ روپے پر سٹاپ کرایا گیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ بیسک سٹینڈرڈ ابھی تک ہم نے نہیں بنائی پنجاب میں جب وہ ایشیو بنتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی کہ گوڈ گورننس میں شہباز شیف صاحب کا کیا مسال ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب کچھ شہباز شیف نہیں کرنا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ایک ڈسٹرک میں بیٹھے ہیں ڈی سی ہو ہے ڈی ای ہو ہے وہ اگر ڈسٹرک کا انچارج ہے تو وہ کچھ سٹینڈرڈ وہ بھی تو بنائے رہا ہے وہ کیوں نہیں بنائے سٹینڈرڈ کیا وہ اثراج نہیں ہے کیا سہرے کم شہباز شیف کو کر کے دے گا کیا سہرے کم آپ کو امروحان کر کے دے گا آپ کی کیا زیمانداری ہے یہ جو آپ نے ملتان کی بات کے سکول کی میں اس طرح ہوں گا کہ اب دیکھیں وہ کونسا علاقہ ہے یہاں سے یعنی یہ دارلوک ہوتا ہے آپ کا اسلامباد اور پنڈی جو ہے اس کے اندر آتا ہے اس کے ساتھ آتا ہے اس کے اندر اگر میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی ملتان میں اگر کسی آتھارٹی نے کوئی کاروائی کیا ہے کوئی بات کیا ہے تو وہ مبارک بات کے مستحق ہیں یہاں اسلامباد جہاں دارلوک ہوتا ہے جہاں آپ کا جی ایج کے ہو آتا ہے جہاں سپریم کورٹ آتا ہے جہاں آپ کے تمام جو سفارت سانیاتے دنیا ساری یہاں پہ آتی ہے یہاں پہ آپ کی یہاں پہ جو آتھارٹیز ہیں ان کی ذمہ دارییں جو بنتی ہیں وہ پوری نہیں کرنا ہی جہاں تک آپ نے وہ کہا سکولز لازمی بات ہے ایک میار قائم ہونا چاہیے علم کا بھی نصاب کا بھی ایک سٹنڈر ہونا چاہیے اور پھر اس کے مطابق سکولوں کو پابند کیا جامنے چاہیے کہ آپ نے کتنی فیصے لینی ہے اب دیکھیں کہ یہ کوئی تیہ ہی نہیں ہے سکول بندہ کھل لیتا ہے کوئی جوانا یہاں پہ پڑھے لکے لوگوں کی کمی نہیں ہے چاہے جو بھی ہیں ان کے پاس کیا تعلیم ہے کس طرح کی ہے وہ چھوڑ کے نصاب وہ اپنی مرضی سے جہاں کا آگے پڑھاتے رہے نہ والدین بچاروں کو پتا ہے کہ ہمارے بچوں کو کیا پڑھا جارہا اور نہ ہی جو تعلیمی جو نظام ہے ان کو اس لیے کہ یہ گیپ پڑھ چکا ہے مطلب اگر ایڈیو ہے آپ کا تو اس نے اردو میڈیوم سکول سے کہیں پڑھا ہویا تو آج انگلیش کے چار الفاظ بول لیتے ہیں تو وہ بچارہ ان کے سامنے خاموش ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی انگلیش میڈیوم سکول ہیں اور پھر اس میں بھی بڑے بڑے لوگ انوال ہوئے ہیں یعنی کوئی بھی انگلیش میڈیوم جو سکول ہے آپ دیکھیں کوئی کوئی سکول ہے جن کی لاک لاک رپے آجو جو آپ کے ساتھ بات یہ ہے کہ یہ میرے حیال میں اس کے پر زیادہ فوکس اس لیے نہیں ہو رہا کہ بہت سارے سکول جو ایسے ہیں جو جنرل صاحبان چلا رہے ہیں کوئی بڑے لوگ چلا رہے ہیں بہت ساریس کدلس سے ہیں جو منسٹر کی بگومات چلا رہی ہیں بہت ساریس کدلس سے ہیں جو سکریٹریز کی بگومات چلا رہی ہیں جگرٹیز ہود چلا رہے ہیں یہ completely hat جب کی ایتنا بڑے لوگ جو ہیں انوال یہ عام لوگ نہیں کر رہے یہ کام یہ بڑے بڑے گروپ ایسے کر رہے ہیں جوئی مزید جمعہم ایسے ہیں گروپ کی حق ہوت رہی ہے اور اور اس کی زیادہ کیا کہ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بشک چلائیں عجمی صاحب چلو ان کا بھی حق ہے اگر کہیں چلنا ہے لیکن لوٹ مار جائنا یہ عام آدمی دیکھیں آپ کو اگر گورنمنٹ کے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بدالی کا شکار ہیں ان کے اندر سٹاف نہیں ہے وہاں میار کوئی نہیں ہے اور اتنے دیسٹنس پہ ہے کہ ایک بندہ اگر یہاں پہ راتا ہے پچاس کلو میٹر کے فاصلے پر اگر اس کو سکول ملتا بھی ہے تو وہ بچارہ غریب ہے اگر چاہتا بھی ہے تو وہ اپنے بچے کو مہد آفل کیسے کروائے گا تو نزدیکی اسی طرح جو سکول کھلے ہیں لیکن ان کا میار ہونا چاہیے اور ان کی فیسوں کے اوپر چیکن اور دوسری جو بات کہی اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہوگا ہے یعنی آپ انگلیش میڈیوم سکول کے جو بچے ہیں ان کی اگر اخلاقی پوزیشن دیکھیں اور یہ بھی ایک بڑا علمیہ آشمی صاحب کہ اس میڈیا کا ہم بھی ایسا ہیں بچوں کو موبائل یعنی جو ان کی تربیت کر رہے ہیں وہ نہ تو اسادہ کر رہے ہیں اور نہ ہی والدین کر رہے ہیں بلکہ بڑا فرق ہے اور اس میں ان کو میڈیا کے حوالے کر دیا گیا یعنی بچے گھر میں داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے ٹی وی کا بٹن راؤن کرتے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماں اکثر اپنے بچوں کو لے کر اپنے ذہن کے مطابق جو ڈرامے ہوتے ہیں جن میں جو خطرنار سٹوری ایک وقت کے بعد دوبارہ آذر ہیں لنجم صاحب ہم بات کر رہے تھے تعلیم کی حوالے سے تعلیم سٹڈرڈ کے حوالے سے اور تعلیم کے نام پر لٹمار کے حوالے سے تو تعلیم کے نام پر لٹمار کی اجازت مکمہ تعلیم دی جائے گا اگر ممنی دے سکنے ہوتے ہیں اور حکومت میں نجیس قلوں میں فیصلوں کی طعیئن کے حصے سکنوں کے مختلف کٹا گریج بنا کر فیصلوں کا طعیئن کیا ہوا ہے مگر اس پر آمل کیوں نہیں ہو رہا ہے اگر طعیئنہ ہو چکا ہے مگر ان کو لامت رمض نہیں ہوتا میں ہوں تعلیم کوئی سمبت کا اجازہ بھی لینا چاہیے کہ آیا ان سکولوں کی عمارات جو ہیں وہ میاری ہیں یا نہیں ہیں ان کا جو فرنیچر ہے وہ اسٹینڈر کے مطابق ہے یا نہیں ہے یہاں پر پڑھانے والے جو اساتسہ ہیں ان کو تعلیمی اعتباس سے ضروری تعلیمی جو استعاد ہے وہ اس کے عمل ہیں یا نہیں ہیں اور یہ کہ سکولوں کے اساتسہ اور سٹاف کو تنہائیں بڑھلا تو ان کی عمل کے مطابق کیا دی جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے کیونکہ یہ سکول طلبہ سے جب معقول رقم فیس کی مد میں محصل کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ ان کے ماحول عمارات عمارات ملڈنگ جس میں سکول قائم ہے میار اور اساسات کو معافضہ بھی جو ہے میاری ملے لیکن آپ نے اس طرح فرمایا کہ دو سے تین ہزار رپیہ پی جے اور پانچ ہزار رپیہ ایم بے میں بہت لڑکی لڑکیوں کا فیس رکھی جاتی ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنا ڈوئٹ سٹینڈرڈ ہے آپ اپنے لئے یہ سٹینڈرڈ آئی ہے اور جب جو لوگ آپ کو سکول کو اجران کر رہے ہیں یہ سٹینڈرڈ آپ کو اب اتنا لوگ ہے تو اس کے لئے بھی میں کہتا ہوں کہ ڈی اے ایو حضرات کی ذیمت آتی ہے کہ وہ چھاپے مارے چھاپے مارے سکول میں پرویٹ سکول میں آؤں بھی آپ کتنے دنہار لے رہے آپ کتنے پیروڈ لے رہے ہیں ایک ایک لڑکی کیا آپ کو پتا پرویٹ سکول میں زیادہ لڑکی ہیں خواتین ہیں خواتین ایک ایک خواتین پندہ خواتین پھر لڑکی ہیں شاید آپ دیکھیں نہیں کریں گے میں نے خود یہ دیکھا ہے میں نے سکول رنگ کر کے دیکھا آئی سکول کہ ہمارے پاس تو یہ تھا کہ غراسیں غراسیں زیادہ تھی اور بچے کم سے اس فلاح سے میں نے دیکھا کہ کئی خواتین جو ہیں وہ اتنی منت کرتی ہیں بچوں کے ساتھ اسکو کے بیان نہیں لیکن ایک بیسک ایجوکیشن جو ہے ندیم صاحب دنیا میں جو آپ دیکھیں وہ خواتین کے حوالی ہونے چاہیے اور اس پر بھی سٹینڈرٹ بننے چاہیے اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں تک بہتر اندازہ بھی سرکانہ چاہیے کہ بھائی کس میار کی تعلیم جو ہے وہ لی جارہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ چلو کم اصم اچھا ہو گیا کہ ان کے بورڈ بنگے پرائیویٹ سکول کے بھی کم اصم اچھا ہو گیا کم اصم اچھا ہو گیا سکول میں آگئے ہیں سارے سکول اور پہل جا کہ مقمہ تعلیم وہ پورے صبح میں پورے ملک میں خاص سے رضاکشمیر میں جہاں ہم نے دیکھا کہ بہت ڈیوڈ سنیڈرٹ ہے سکولوں بھی فیصل پر کڑی نظر رفنے چاہیے تاکہ کسی جگہ پر تعلیم کو صرف سہول زر کا ذریعہ نہ بنایا جائے نظیم صاحب آپ اس کو ذرا سماک کریں یہ بالکل آپ نے بجاہ فرمایا کہ دیکھیں جو بھی انگلیش میڈیو سکول کے اندر تائنات لوگ ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ویسے بھی پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے ہیں جو پاکستان دنیا کے اندر تو ان کا ریگار کہیں نہ کہیں ان کے جو بیریفیٹس ہیں وہ کہیں نہ کہیں جمع ہوتے رہتے ہیں پاکستان کے اندر آزاد کشمیر کی بدکسمتی اور بدبختی یہ رہی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اداروں کے اندر ہر بندہ ہر روز یہ سوئیتا ہے کہ شام کو میری یہاں پر ڈیوٹی اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے تعلیمی ادارے ہیں نا آشمی صاحب اس میں کس طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے جو ہے ایک آمد دیکھیں تعلیم جو ہے نا بنیادی طور پر میں یہاں پر اس چیز کا مطلب کسی بھی لحاظ سے اس بات پر اتفاق نہیں کرتا کہ تعلیم کے اندر جو ایک بندہ تعلیمی ادارہ کھولتا ہے وہ ایک سسٹم کے تعلیمی ادارہ کھولنا چاہیے ایک پورا فانڈیشن ہونی چاہیے ایک نظام ہونی چاہیے ایک میٹی ہونی چاہیے جس کے سپر دو فرد وائد کو آپ نسل نو کا مستقبل کا زہمنت قرار دے کر وہ اپنی پالیسیاں بناتا رہتا ہے جس ٹیچر کو پسند کرتا ہے اس کو وہاں پر رکھتا ہے اس کے پسند کرتا کیا معاملات ہیں یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر اگر آپ باریکی سے دیکھیں گے تو تباہ حال ہے مطلب آپ دیکھیں گے انیجی سیکٹر کے جو تعلیمی ادارہ میں ہیں ان میں جو فیشن کا ایک نظام ہے یعنی مطلب وہ اخلاقی بیرہ رہوی کی طرف بہت ساری طلبہ و طالبات کو لے جا رہے ہیں وہاں پر کس طرح کی تعلیم ہے اگر آپ دینی نکتہ نگاہ سے دیکھیں کہ کیا پانچویں کلاس کے جو طلبہ و طالبات ہیں چھٹی کلاس کے طلبہ و طالبات جو ہے ایک ہی چیئر یا ایک ہی بینچ یا ایک ہی ڈسک ایک ہی روم میں اس طرح کی تعلیم کی کہاں پر گنجاش ہے اور پھر اگر اس طرح دیکھیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو تائنات لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی امدردی ہے کہ ان کا بھی اگر کئی کوئی تعلیمی ادارے میں پہنچ سار تین سار دو سار کوئی ٹیچر لگاتا ہے تو اس کے بینیفیٹس یہاں پر ہوتا ہے یہ کہ چھ مہینے لگوا کے پہلے تین مہینے کی تمہاری دی جاتی اگر یہ تین مہینے تین مہینے پہلے گھرگار لے کر پھر تین مہینے کی تھوڑی سی تمہار دے کر اس بندے کو فارغ کر دیا جاتا ہے کہ ہمیں اس سجد کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے نائنسافی ہے بیرہر یہ ہے کہ یہ اگر کسی چیکنگ کی جو اتھارٹیز ہیں ان کے مہتعد ہو ہر مہینے کی ان کی کارگردگی رپورٹ جائے اور پھر عام آدمی کو پتا ہو کہ میں نے کمپلین کہاں بے کرنی ہے یہ بھی ایک ظلم ہے کہ نیجی سیکٹر کے تعلیمی اداروں کے اندر جو مالکان ہیں وہ کل مختار خود مختار ہیں ان کے اوپر کوئی چائر جنر بلنس نہیں ہے ان کے حوالے سے کہیں بھی آپ کوئی اپنی جنر پورٹ نہیں درچ کروا سکتے ہیں کسی کو انڈیکیٹ کریں تو وہ بچوں کے ساتھ میں نے اکثر دیکھا مجھے والدے ملے انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان پرائیویٹ اداروں کے اندر جو ہمارے بچے پڑتے ہیں ان کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو وہ ٹیچر جو ہوتی ہیں یا وہ ان بچوں کے ساتھ یعنی دوسرا روخ احتیار کر دیتی ہیں یعنی وہ ان کی ذاتی دشمی پہ اتر آتے ہیں وہ ٹیچر ہوتی ہیں تو اس طرح کی یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی ہے حکومت کی کہ ہم نسلے نوبر ہوگری کوم کی بدقسمتی کوم کی اور ایک بچہ آپ کو نیجی سیکٹل کے تعلیمی ادارے میں کومیس کوم افرسی بی ایسی تک یہ بیس لاکھ کا پڑتا ہے اور اس کا اگر اورپورٹ دیکھیں کہ وہ اس کو پڑھایا کیا کیا اس کی اخلاقیات کا کیا انداز ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک وٹو سفر یہ سیرو تو اس حوالے سے اگر ہم نے ان کے بارے میں نئے پالیسیز اور نئے نیا زمانہ نئے صبح شام نہ پڑھا کیے تو ہمارا یہ مستقبل بالکل تاریخ ہے اور حقیقتا اگر دیکھا جائے تو پرائیویٹ سکولز نے ایک تو قوم کو بہت تقسیم کیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ صرف انگلیش کے نام پر علم کا گلہ گھوٹ دیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو کون ہے ایک سکول میں جو ملا کرتا تھا وہ تھا تربیت تربیت ختم ہو گئی ہے صرف علم شروع ہو گیا اور وہ بھی انگلیش کے نام پر شروع ہو گیا ہے میں کہتا ہوں کہ ایک اور دوسری باقی ہے کہ نائنٹھ میں ٹینٹھ میں آپ نے جب فیزلٹ آتا اس کو آپ نے دکھا ہوگا کہ ایک تربیت علم جو ہے ہزار میں سے نو سو نوے نمبر لے رہا ہے یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے ہمارے ہاں جب ہم مملک پڑھتے تھے کابل تین جو سٹوڈنٹ لگتا تھا وہ گیارہ سو میں سے نو سو نمبر سے کبھی اوپر نہیں گیا لیکن اس میں چونکہ ایم سی کیاوز یعنی ملٹیپل چیارس قوشنز والا سسٹم زیادہ ہو گیا ہے کانسرپس کلیئر ہو رہے ہیں کچھ چیزیں پالیٹیپ بھی ہم یہ نہیں کرتے گی اگر قوالیٹیز کو دکھا جائے تو ہمارے سکول کا جو بچہ ہے یا ہماری ملک کا جو بچہ ہے وہ اگر اس ملک پر آپ ایڈوکیشن سسٹم پر یا کسی لحاظ سے بھی کوئی شکو کو شبات رکھتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں کا جو بچہ ہے وہ کیمریز میں اگر نائن یا ٹین اے پلس لے رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ قوالیٹیز بہت ہیں صرف یہ ہے کہ اچھے درکے سے بچوں کو یوٹیلائز کرنے کی اچھے درکے سے ان کی جو ان کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے اس میں جو غریب لوگ ہیں جو الال روزی کما کر بچوں کو پڑھا رہے ہیں ان کے بچوں کو اگر قومی دارے بن لائیں گے تو قومی مجرم کر لائیں گے آج کے ساتھ آج کے اس ٹاپک کو کرو کرتے ہوئے یہ باقام دانا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ سکول میں ایک سال ٹیچر کے ذمہ داری نہیں چاہیے کہ وہ بچوں کی ہنڈر پرسنٹ انڈرولمنٹ کو انشور کریں اور نمبر دو کسی بھی گورنمنٹ ٹیچر کا گورنمنٹ آفسر کا اگر وہ بچہ پرائیویٹ سکول میں پڑھتے کا پایا جائے اس کو بھی وہاں سے خصوصی سزاو نہیں چاہیے thank you very much for today اسلام علیکم موسیقی